بہاولپور جنوبی پنجاب کا سب سے قابل ذکر، تاریخی، ثقافتی، معاشی اور سماجی مرکز ہے نوابوں کا شہر کہلانے والا بہاولپور قیام پاکستان سے قبل بہاولپور کا صدر مقام ہونے کے باعث بین الاقوامی شہرت کا حامل تھا بہاولپور انتہائی خوبصورت سیاحتی مقامات و امارات شاندار تعلیمی اداروں پر سکون اور جدید طرز معاشرت کا حامل شہر ہے اس کی درخشہ روایات اور بے پناہ ثقافتی خوبصورتی اسے منفرد شہر بناتے ہیں بہاولپور جیسے تاریخی شہر کی اہمیت و آفادیت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب پاکستان کے سب سے قابل بھروسہ اور جدد پسند رہائشی منصوبے ڈی ایچ اے نے ساکنان بہاولپور کو انتہائی شاندار رہائشی سہولیات دینے کا اعلان کیا موسیقی مین بہاولپور یہ اسمان روڈ پر ڈی ایچ اے بہاولپور کی آئی ڈی اے لکیشن اسے ایک منفرد محول دوست اور جدید سہولیات سے آراستہ منصوبہ بناتے ہیں ڈی ایچ اے بہاولپور کی مین انٹرنس پاکستان بھر میں کسی بھی ڈی اے چے سے زیادہ خوبصورت اور جازب نظر ہے جس کی خوبصورتی اور تعمیراتی حسن ڈی اے چے بہاولپور کے تعمیراتی میار کا آئینہ دار ہے اس کی مین بولیوارڈ دو سو پچاس فٹ وسیع اور انتہائی پرکشش ہے جبکہ دیگر سڑکیں بھی ایک سو پچاس فٹ کشادہ ہیں ڈی اے چے بہاولپور کے مختلف چورہوں کو انتہائی خوبصورتی سے جازب نظر بنایا گیا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ اس رہائشی منصوبے کو مکمل منصوبہ بندی اور آنے والے عدوار کی ضروریات کے مد نظر پلان کیا گیا ہے کراچی اور لاہور کے وسط میں سرمایہ کاری اور تذیر رہائش کے نئے امکانات لیے ڈی اے چے بہاولپور سرمایہ کاروں اور آلہ میاری رہائشی سہولیات کے خواہن لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں سن دوہزار پندرہ میں ڈی اے چے بہاولپور کے منصوبے کا آقاز ہوا جو بہاولپور کی ایک نئی شناخت کے طور پر تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے میں ڈسکور پاکستان ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہمارے پروجیک کے بارے میں آپ نے یہ ڈاکومنٹری بنائی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اور ڈی اے چے بہاولپور جو ہے وہ ایک بڑے مقصد کے لیے اس کو کنصیف کیا گیا تھا اس کے جو بڑا مقصد تھا وہ بہاولپور ڈیویزن کے لوگوں کو ایک مارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کی فیسلٹی پروائیڈ کرنی کی اور الحمدللہ آج ڈی اے چے اس منزل کی طرف گامزن ہے ہم نے ایئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اپنے سیکٹرز کی پوزیشن دی اور اس کے بعد سے یہاں پہ تسلسل کے ساتھ گھروں کی تعمیر جاری ہے مختلف سیکٹرز میں خوبصورتی سے ڈیزائن کیے گئے گھر اور ویلاز کمیونٹی میں تعمیر کی گئی رہاش گاہیں ڈی اے چے کے میار اور جدت پسندی کی اکاس ہیں ڈی اے چے بہالپور کے اندر بیسک ایمنٹیز جس میں گیس بجلی پانی ایف ٹی ٹی ایچ جس میں انٹرنیٹ ٹیلی فون ٹیلی ویجن یہ ساری فیسلٹیز ہم نے الحمدللہ پروائیڈ کی ہیں اور اس وقت تین سو پلس فیملیز جو رہائش پذیر ہیں ان سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں آلی شان مرکزی مسجد اس خطے میں جدید طرز تعمیر کا شاندار نمونہ ہے مختلف بینکس، آلہ میار کے حامل تعلیمی ادارے، پارکس، کرکٹ گراؤنڈز، شوٹنگ کلب، پیٹرل سٹیشن سمیت، کمیونٹی مارکیٹس، سارفین کو پورا سائش طرز رہائش سے مستفید کر رہے ہیں اس اے پروجیک ڈیریکٹر یہ میری کوشش رہی ہے کہ ڈی ایچ اے کے اندر ویلیو ایڈیشن پروجیکٹس لائیں جائیں جس سے ریزیڈنس کی کوالیٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر ہو جس میں تھیم پارک، وارٹر پارک، فائی سٹار ہوتل، ایڈیوکیشن فیسلیٹیز، ہیل فیسلیٹیز اور ڈی اے جے کا کلک شامل تھیم پارک، وارٹر پارک اور فیملی پارک سہت بخش طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے اہم ترین منصوبے ہیں جو ڈی ایچ اے بہاولپور نے پہلی بار اس خطے میں متعارف کروائے ہیں موسیقی انتہائی منظم انداز میں صحت و تعلیم، تفریحی سرگرمیوں اور کھیلوں کے لیے سہولیات مہیا کرنے کا احتمام کر کے اس پروجیکٹ کی افادیت میں اضافہ کیا گیا ہے موسیقی بہت سٹینڈرٹ کی لیونگ جو لوگ یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں وہ اس کو انجوائی کر رہے ہیں اور اس وقت تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب گھر جو ہیں اس کی تعمیر اس وقت چاری ہے اور جس پیس کے ساتھ یہاں پہ گھروں کی تعمیر ہو رہی ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے ڈی ایچے میں ایک نیا بہالپور سٹیٹی جو ہے وہ یہاں پہ آباد ہو جائے گا موسیقی ماحول دوست خصوصیات سے آراستہ اسکری ہاؤزز کی بیدہ زیب امارات دیکھنے والوں کو خوشکوار حیرت میں مبتلا کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں موسیقی دیفینس ہاؤزنگ آثورٹی کلب بہالپور کی شاندار امارت اور کمیونٹی سرویسز کی سہولیات بلند میار کی حامل اضافی خوبی ہے جو اس منصوبے کو ممتاز اور منفرد بناتی ہے موسیقی سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پر تیزی سے کام جاری ہے جس کو آنے والے دنوں میں فعال کر دیا جائے گا اس کے علاوہ مستقبل میں ہیلتھ ون سیٹی کے نام سے سہت کی سہولیات کا ایک اور بڑا منصوبہ ڈی ایچ اے کے میجر پلانز میں شامل ہے جو کمرشل ایکٹیوٹی ہے جس میں پورٹ سٹار ہوتل ہے جس میں کمرشل پلازے ہیں جس میں کمرشل مارکیٹ ہے ان کی تامیج جو ہے وہ چاری ہے اس کے علاوہ مستقبل قریب میں پیلیکن مال کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم ترین کردار ادا کرے گا تکمیل سکوئر، پیلیکن مال اور ڈی ایچ اے ہومز سرمایہ کاروں کے لیے شاندار اور منافع بخش سرمایہ کاری کے یقینی مواقع مہیا کر رہے ہیں یہاں پہ انویسمنٹ کی بھی بہت اپرچونٹیز ہیں انڈیویجول انویسمنٹ ہو یا کوئی کارپوریٹ سیکٹر لیول پہ کوئی فرم انویسمنٹ کرنا چاہتی ہے اور ریٹ آف ریٹرن جو انویسمنٹ ہے اس کے پر بہت انکریجنگ ہے ہم نے خاص طور پر جو ہمارے پاکستانی بھائی بھار کے ملکوں میں کام کرنے ہیں ان کے لیے پورا ایک ڈیڈیگیٹی سیکٹر بھی ہم نے بنایا ہوا ہے اور انشاءاللہ شاٹلی اس کو ہم آفر بھی کریں گے اس کی ڈیولپمنٹ کریں گے اسی طرح باقی جو سپیشل ہماری پروڈکٹس ہوتی ہیں جس میں ڈیفرنٹ ہم آفرز دے دیتے ہیں پلارٹس کی اس کے اندر بھی ہم نے جو ایک سپیٹ کمیونٹی ہے اس کے لیے سپیشل ایک ڈیڈیگیٹی کوٹا رکھا ہوتا ہے تو یہاں پہ چاہے کسی انڈ یوزر نے گھر بنانا ہے یا کسی نے انویسمنٹ کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو مختلف سوسائٹیز ہیں ریال سٹیٹ کی آپشنز ہیں اس کے اندر دیس ایک ایک بیسٹ آپشنز آفیلیبل پر اینی انڈیویجویل ایس ویلیز فرم اور کارپوریٹ لیول انویسمنٹ عالمی میار کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے سویز ہوتیلز اینڈ ریزورٹس بھی قائم کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آفیس کامپلیکس اور ڈیلرز انکلیوز بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں چولستان کی ثقافتی زندگی کے رنگ اجاگر کرنے کے لیے جی ایچ اے بہاولپور میں گرینڈ روحی کے نام سے چولستان کے نظاروں کی جھلک دکھائی گئی ہے گرینڈ روحی بلا شبہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا بینکویٹ ہال ہے جہاں ہونے والے ایوینٹس میں شرکت کے لیے آئے سینکڑوں مہمانوں کو غیر معمولی خدمات دینے کے ساتھ ساتھ اتمنان بخش اقتامات اور جدید ترین سہولیات فرہم کی گئی ہیں اس کے علاوہ مکینوں اور تقریبات میں شرکت کی غرص سے آنے والے لوگوں کی بھرپور دلچسپی اسے ڈی اے چے کا قابل قدر اقدام ثابت کرتے ہیں ڈی اے چے باالپور جو ہے وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسیبیلیٹی کے ڈومین میں بھی پڑچر کے حصہ لے رہا ہے جس میں ہم نے بہت سارے ایڈوکیشنل انسٹیٹویشنز کو سپانسرشپ دی ہیں ہمارے پاس لوکل بچے بچیاں وہ انٹرنشپ پہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے چولستان کار ریلی کو ہر سال ہم سپانسر کرتے ہیں لوکل کلچر کو ہم سپانسر کرتے ہیں اور اسی طرح بہت ساری لوکل لیٹریلی سوسائٹیز کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم گاہ بگاہ سپانسر کرتے رہتے ہیں موسیقی موسیقی بہاولپور میں مکینوں اور اہل بہاولپور کے لیے مختلف کھیلوں کی سرگرمیاں جشن بہاراں ایوینٹس میوزیکل نائٹس اور تفریحی سرگرمیاں مناخت کر کے اہل علاقہ کو میاری تفریح مہیا کی جاتی ہے اسی طرح سی اس آر کے دومین میں ہم جو لوکل سپورٹس ہیں ان کو بھی سپانسر کرتے ہیں مختلف ایوینٹس ہم ڈی ایچ اے کے اندر آرگنائز کرتے ہیں اور لوکل یوت کو ہم انکرش کرتے ہیں ہم انہیں پارٹسپیٹ کر لیں ان کو ہر طرح سے ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں موسیقی بہاولپور میں بہت زیادہ ریکریشنل فیسلیٹیز یہاں کی پبلک کے لیے نہیں ہیں تو الحمدللہ ڈی ایچ اے باولپور نے کچھ ایسی فیسلیٹیز یہاں پہ کریئیٹ کی ہوئی ہیں جس میں آہ اور دی ویکنڈز بہت زیادہ رش ہوتا ہے لائک ہمارے پاس دانسنگ فاؤنٹین ہے اس میں ایوریج تین سے چار ہزار فیملیز جو ہیں وہ آہ ویکنڈز پہ آتی ہیں اور فری آف اینی کاسٹ وہ اس کو انجوائی کرتی ہیں اسی طرح نیو ایئر اور تمام عیدوں کے اوپر ہم ڈیفرنٹ ایونٹس کرتے ہیں اور وہ بھی پبلک کے لیے اوپن ہوتے ہیں اور پبلک آکے یہاں پہ جو ہے وہ اس کو انٹرٹین ہوتی ہے اور اس کو فیملیز جو ہے وہ اس کو انجوائی کرتی ہیں موسیقی 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 دی ایچ اے باہلپور جو ہے وہ ریجنل ایکانومی میں ایک بڑا فال کردار رضا کر رہا ہے دی ایچ اے باہلپور نے سینکڑوں نوجوانوں کو یہاں پہ جابز دیوئی ہیں یہاں پہ انڈاریکٹ جابز کی کرییشن ہوئی ہے یہاں پہ بزنس ایکٹیوٹی ہے بلینز کی انویسمنٹ یہاں پہ آئی ہوئی ہے نیشنل ایکانومی میں ہم ایپی آر کو ہر سال ملینز آف روپیز کا ٹیکس دیتے ہیں جو ہمارے پلارٹس کی سیل پچیز ہوتی ہے اس کی مد میں اسی طرح جو ریجنل ایکانومی ہے اس میں ہمارا ایک بڑا فال کردار ہے اس میں ہم نے بہت ساری تھاؤزنڈ آف چاپس انڈاریکٹ انڈاریکٹ یہاں پہ کرییشن کی ہوئی ہے اسی طرح یہاں پہ کانسٹرکشن ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس میں ہزاروں سکیلڈ اور نان سکیلڈ ورکرز کو جاپ ملتی ہے تو نچل میں ڈی ایچ اے بھولپور جو ہے اس نے جو ریجنل ایکانومی ہے اس میں ایک بہت بڑا ریولوشن جو ہے وہ یہاں پہ لے کر آیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم ایک بڑے پوزیٹیو انداز میں اپنی نیشنل اور ریجنل ایکانومی میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سات ہزار ایکٹس کے وسیع و عریض رقبے پر محیط ڈی ایچ اے بھولپور کراچی اور لاہور کے درمیان رہائشی جدید ترین رجانات کا حامل انتہائی محفوظ سرمایہ کاری کا اہم ترین مرکز بن چکا ہے محول دوست انوائرنمنٹ کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اقدامات کرتے ہوئے جدید ترین رجانات کو اپنایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اس کی شاندار انفرسٹرکچرل خوبصورتی کے ساتھ ساتھ قدرتی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں دی ایچ اے بھولپور جو ہے یہ فیوچر ہے ساؤتھ پنجاب کا اور جس پیس کے ساتھ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ ایک جیول ہوگا ساؤتھ پنجاب موسیقی